رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی مریم کے ہم خیال ہیں کہ جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی آئی سائی ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوششن مریم نواز سے کیا گیا اور جو انہوں نے جواب دیا اس کے علاوہ کوئی جواب اس کا بنتا نہیں ہے کوئی بھی اس سے علیدہ کوئی سوچ یا نہ رکھ سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سچ ہے جو کہ ہماری نظر میں سچ ہے باقی اس کو ویریفائی جس بھی فورم پہ کیا جائے وہ بالکل ویریفائی ہونا چاہیے یہ ایک ہائی کورٹ کا فارمر جج جس کی بہت بیتر ریپیوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی فلان صاحب میرے پاس آئے اور انہیں مجھے آگے یہ کہا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ ہم آپ کو چیف جسٹس جو ہے وہ آپ نے شاید تین ماہ بعد بننایا تو ہم آپ کو ایک مہینے بعد بنا دیتے ہیں اور آپ نے یہ 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 کام کرنا ہے اور وہ آگے سے جب کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہماری دو سال کی میندت جو ہے وہ ضائع کر دیں گے تو یہ دو سال کی میندت کا منڈیٹ ان کے پاس کیسے تھا چیف جسٹس بنانا اور پہلے بنانا جو ہے یہ ان کا کہاں سے منڈیٹ تھا اور اگر وہ ان چیزوں میں ملوث رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے خود اپنے آپ کے ساتھ بھی کی ہے اور ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے سر آپ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کر رہے ہیں لوگوں کو پروسیکیوٹ دیکھیں جی اس کے اوپر تحقیقات تو خیر ابھی تک نہیں ہو سکی جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے اسے اس کے اوپر تحقیقات کہنی چاہیے تھی لیکن بوجو شاکر صدیقی صاحب کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ناک اوٹ کر کے انہیں جو ہے وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریدہ کر دیا گیا لیکن جنرل فیض کے معاملے میں تو سپریم جوڈیشل کانسل تحقیقات نہیں کر سکی تو نکال دیا لیکن اس بیان کی تحقیقات نہیں کی جنرل فیض کے اوپر تو سپریم جوڈیشل کانسل نے تحقیقات نہیں کرنی جنرل فیض کے اوپر کیا تحقیقات کر رہے ہیں آپ لوگ نہیں جنرل فیض کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ شاکر صدیقی صاحب کے بیان کی ہونی تھی شاکر صدیقی صاحب نے جو بیان دیا اس بیان کے اوپر انہیں وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فارق کر دیا گیا لیکن ان کے بیان کے متعلق کے کیا انہوں نے درست کہا یا جھوٹ کہا اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اگر یہ تحقیقات ہو جاتی اور یہ ثابت ہوتا جو کہ ہو جانا تھا کہ انہوں نے سچ کہا ہے تو پھر وہ سپریم جیڈیشل کانسل کا وہ ویریفائیڈ جو ہے وہ فیصلہ یا اس کا وہ جو ہے وہ تحقیق وہ جو ہے وہ متعلقہ دارے کو بیجی جا سکتی تھی آج آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں جنرل فیض کے اگنس تو وہ جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے وہ انویسٹیگیشنز کیا ہیں وہ انویسٹیگیشن جو ہیں وہ مختلف نویت کی ہیں اور اس میں زیادہ تر پارٹ جو ہے وہ فیننشل ہے اور وہ ان کے بھائیوں کے گرد گھوم رہا ہے لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنی ذاتی حصیت سے تو شاید یہ نہیں کر سکتے تھے اور یقیناً اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا عمل دخل جو ہے وہ اس سارے معاملے میں بالاخر جو ہے وہ بات وہیں پہ جا کے رکے گی لیکن ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے آپ کا اشارہ وہ ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی جو ان کے بھائی کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ہاؤسنگ سوسائیٹی کی بات کر رہے ہیں مجھے تو جو انفرمیشن ہے کئی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں سر یہ تو آپ بڑی وہ ہلا دینے والی بہنچال لانے والی خبر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اتنا بڑا سکیل ہے ان تحقیقات کا ہم نے سنا تھا کہ سپیشل انویسٹیگیشن بیورو فوج کے اندر کچھ لوگوں کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں تو کیا یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں فینانشل ایرڈ ریگولارٹیز یہ بھی اس کا حصہ ہے برحال ان کے مطلق تو ہمیں نہیں پتا جو ہماری سائٹ پہ یعنی سیویل گورنمنٹ کی سائٹ پہ جو بات دیکھی جا رہی ہے اس کے مطلق میں نے آپ کو عرض کیا ہے اور وہ یہی ہے کہ یعنی لوگوں کے مطلق آپ نے دیکھا ہی ہوگا انا کہ اس میں کیا کہتے ہیں یعنی یہ نیب میں کہ جی لوگ دنوں میں امیر ہو گئے اور بے پناہ امیر ہو گئے لوگوں نے ایسٹس لوگوں کے ایسٹس میں اضافہ ہو گیا تو یہ چیزیں جو جب سامنے آئیں گی آپٹر ویریفیکیشن تو میرا خیال ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ جو ہے وہ بیٹ ہو جائیں گے سر یہ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دن ہم پروگرام پھر کسی اور ایشو پہ کریں گے اسی پہ کریں گے لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے سر جب دوزار اٹھارہ کا یہ واقعات یا سترہ سے شروع کر لیں تو اس وقت جنرل فیض جو تھے وہ ڈی جی آئی سائی نہیں تھے ڈی جی آئی سائی وہ اس کے بعد بنے تھے جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے اس وقت ڈی جی سی کی پوزیشن پہ تھے تو آپ کی توپوں کا رخ سارا جو ڈپٹی تھا اس کی طرف ہے لیکن نہ آرمی چیف کو آپ نے اس میں ٹارگٹ کیا نہ اس وقت کہ ڈی جی آئی کو ٹارگٹ کیا یہ کوئی ڈی جی سی لہتا سے اپنی پولیسی تو بناتا نہیں ہے یہ فوج کیا ایک ڈسپلن ہے اس کے پیچھے کیا منطق ہے نہیں دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی یعنی ادارے کو جو ہے وہ یعنی لیٹ کرتا ہے یا اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سپرویجن میں یا اس کی سربراہی میں ہوتے ہیں اب جو آدمی اپریٹ کرتا ہے ملک صاحب سب سے زیادہ نام تو اسی کا لیا جاتا ہے باقی اس کے اپریٹ کرنے میں اسے کس کی ماہ حاصل تھی کس کی حمایت حاصل تھی وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا تھا اپنی ازاد مرضی سے کر رہا تھا تو یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑا پیچھے چلے جاتی ہیں لیکن بھر ان چیزوں کا ایک اپنا بزن ہوتا ہے تو ان کے مطلق جو چیز سامنے آئی ہے یا جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ شاید وہ خود سے زیادہ اپریٹ کرتے تھے اور سر دوسرا آپ کا جو نشانے کے اوپر ہیں وہ سپیریر جوڈیشری ہے جس کے اوپر لامنسٹر نے بھی بیان دیا ہے مریم نواز جلسے میں وہ ٹرک لے کر آگئی تھی وہ ٹرک کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں نہیں سپیریر جوڈیشری نہیں ہے نہیں سپیریر جوڈیشری نہیں ہے ہم جوڈیشری کا ایک ادارے کے طور پر بے پناہ احترام کرتے ہیں احترام کیا جانا چاہیے اس احترام کے بغیر کوئی معاشرہ قیم نہیں رہ سکتا اور مجودہ چیف جسس جو ہیں وہ بہت ہی آلہ اور بڑے مخلص انسان ہیں لیکن جو اس سے پہلے فارمر چیف جسس سے جن کھنام یعنی ساکم نصار صاحب جو خود کو بابا رہمتے کہلوانا پسند کرتے تھے یہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں نہیں سر آپ مظاہر علی اکبر نکوی جو موجودہ سپریم پورٹ کے جج ہیں آپ ان کو بھی ساتھ نشانے پر رکھا ہوئے مریم نے جلسے کے اندر وہ ٹرک پکڑ لیا تھا اور وہ ٹرک کی آوڈیو بھی آئی ہے ٹرک کی آوڈیو کی اوپر آپ نے تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ کیا ہے ٹرک سے کیا مراد ہے تاڑے نادہ ٹرک کھڑے اس سے کیا مراد ہے یہ یہ تو اب فواد چوری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے اس کے اب لوگ تو مانے جو ہے وہ مختلف لے رہے ہیں لیکن مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے مطلق جو وہ آئی ڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں چوری پرویز علی صاحب اور اس میں فواد چوری صاحب یہ بندے جو ہیں یہ نشانے پہ ہیں اور جو ہماری تحقیقات ہیں یہ ویڈیوز آئی ڈیوز جو ہیں یہ درست ہیں آپ نے فورنزک روائیوں کی آواز فورنزک رپورٹس لیں ہیں آپ نے ان کی جی ہم نے دیکھیں فورنزک رپورٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو آپ جو آئی ڈیو ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کٹن پیسٹ اور یہ باقی چیزیں تو نہیں ہیں دوسرا اس کا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آواز چوری پرویز علی صاحب کی ہے یا فواز چوری صاحب کی ہے تو پھر ان کی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے اور اس کے بعد یہ دونوں آوازیں جو ہیں وہ بیجی جائیں فورنزک کو اور پھر وہ فورنزک ان کو کنفرنٹ کر کے بتائے کہ جی ہاں یہ سیم ہے تو وہ پارٹ تو خیر ابھی تک نہیں ہوا اور شاید یہ وہ ولنٹیرلی جو ہے وہ کروانا اس لیے نہیں چاہتے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے اب شاید ضرورت بھی نہیں ہے اس کی ان دونوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں جی یہ بات ہم نے کی ہے اور اس بات سے جو اخذ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میرا نہیں خیال کہ یہ اٹیک کی ذمہ داری ہمارے اوپر آنی چاہیے بلکہ ان کے اوپر آنی چاہیے انہوں نے کیوں ایسی بات کی اور سر ساکب نصار ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی آپ نے کیوں نشانے پہ لیا پہلے آپ نے اس قدر ان سے محبت نہیں کی جتنی آج کل کر رہے نہیں محبت تو ہم نے اس وقت بھی کی ہے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اب جیسے جیسے ٹائم بدلتا ہے یعنی مثال کے طور پر اب الیکشن کا اگر سما ہوگا تو ہمیں جلسے کرنے پڑیں گے ہمیں اپنا بیانیت دینا پڑے گا ہمیں اس بارے میں ایک جو ہے وہ زیادہ بات کرنی پڑے گی تو زیادہ محبت کا اظہار ہو جائے گا اگر پہلے کبھی کبھا بار بات ہوتی تھی کبھی کبھا جلسہ ہوتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اظہار ہوتا تھا لیکن ایسا موقع کبھی بھی نہیں رہا ہوگا جب سے انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کیا گیا محبت کا اظہار ان سے ہوتا رہا ہے